دن پہ دن مکی کے ریٹ میں مزید کمیس ہوتی جا رہی ہے آخر اس کی وجہ کیا بنی مکی کے ریٹ اتنے کم کیوں ہوں گے اگر مکی کے ریٹ کم ہوتے ہیں تو کسان اگلی دفعہ کاشت کاری مکی کی کم کر دیں گے جس کی وجہ سے بوران پیدا ہوگا اور مکی کے ریٹ میں اضافہ ہو جائے گا تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ہماری یوٹیوب چینل 4K پونٹ پر خوش آمدید امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیرے سے ہوں گے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رہے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی انفرمیشن بروقت ملتی رہے اب بات کرتے ہیں مکی کے ریٹ کے حوالے سے آج عارف والا غلہ منڈی اور اکاڑے میں مکی کتنے میں فروخت ہو رہی ہے سو اٹھارہ بیس موچر کی مکی جو ہے وہ سولہ سے اسے سٹارٹ ہوتی ہے اور جو کہ ہائی کوالٹی کی مکی ہے دس سے بارہ موچر وہ چھبی سو پچیس اور پیہ تک فروخت ہو رہی ہے اس میں فیڈ مل والوں نے بھی مکی کے ریٹ میں کمی کر دی جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے مکی کے ریٹ دن بہ دن گرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں فیڈ مل والوں کی ڈمانڈ ہے کہ سوکا اور خوشک مال ہو اور لار رنگ کی مکی اور سا ستری جس کا ریٹ ان کو اچھا ملے گا لیکن مارکیٹ مندی کا شکار ہے شدید مندی کا شکار ہے آج اکڑا گلہ منڈی اور عارف والا گلہ منڈی میں بھی مکی کے ریٹ میں مزید کمی دیکھنے کو ملی ہے جی ناظرین میں نے پشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ فیڈ مل والوں نے ایک نوٹس جاری کیا تھا جس میں فیڈ کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا چار سے پانچ سو رپے کچھ اس وجہ سے بھی مکی کی قیمتوں میں کمی ہوئی اور کچھ اس دفعہ مکی کی کاسٹ کاریب بھی زیادہ ہے جس کی وجہ سے منڈیوں میں مال زیادہ آنے کی وجہ سے مکی کے ریٹ گرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ناظرین جتنا زیادہ مال منڈیوں میں آئے گا ریٹ اتنے ہی گرنا سٹارٹ ہو جائیں گے ڈیمج مکی کا ریٹ تو بہت ہی زیادہ کم ہے اور جو کہ اچھی کوالٹی کی مکی ہے اس کا تھوڑا سا ریٹ زیادہ ہے اور جب سٹارٹنگ میں مکی شروع ہوئی تھی تو پانچ سوار کو کروس کیا تھا اب مکی کی قیمت کی بات کی جائے تو وہ آدھی قیمت رہ چکی ہے